جدہ ایم بیسی نے اب تک کتنے گئر ملکیوں کو ان کے ملو واپس بھی دیا ہے کتنے گئر ملکیوں کو آوٹ پاس کے ذریعے ان کے ملو واپس بھی دیا گیا ہے تو یہ سوال کافی زیادہ بھائی مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو اس کا میں نے سوچا کہ آپ کو آج کیسے وڈیو میں جواب دے دوں کہ جو یہ ایک مہینہ ہو چکا ہے ایک مہینہ سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے کہ آوٹ پاس شروع ہوا ہے گیر ملکیوں کو ان کے ملک واپس بیجا جا رہا ہے صرف پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں اگر آپ انڈیا بنگلہ دیسی لنکہ سے ہیں تو بھی آپ آج کسی ویڈیو کو لازمی سلاسے دیتے رہیں اوکدہ پاکستانی ہیں تو پھر بھی آج کسی ویڈیو کو لازم سلاسے دیتے رہیں کیونکہ آپ کو آج کسی ویڈیو میں بہت زیادہ آسان طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنے ملک صرف اور صرف تین دن کے ذریعے تین دن کے اندر اندر اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں بہت ہی مناسب طریقے سے آپ اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی باقی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو کہ یہ آوٹ پاس ہر وی شروع ہوئی تھی جدہ میں تو اب تک کتنے گہر ملکیوں کو آوٹ پاس کے وجہ پر ان کے ملک واپس بھی دیا گیا ہے تو دوستو کافی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ آوٹ پاس شروع ہوا ہے وہاں پر جائیں یہ کریں وہ کریں تو پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ وہاں پر چیکنگ بہت زیادہ سکتے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو آوٹ پاس نہیں دیتے وہ آپ کا اڈریس وغیرہ لے لیتے ہیں یا پھر آپ کو موقع پر پکڑ لیتے ہیں تو جتنے بھی لوگوں کو سعودی عرب کی پولیس نے پکڑا ہے وہ ابھی تک بھی سعودی عرب کی جیلوں میں دکے کھا رہے ہیں انہیں سعودی عرب سے پاکستان یا انڈیا ان کے ملک واپس نہیں بھیجا گیا جی ہاں اگر ان کا ایک کامہ ایکسپائر بھی ہے تو پھر بھی انہیں ان کے ملک واپس نہیں بھیجا گیا انہیں ڈپورٹ نہیں کیا ابھی تک ٹھیک ہے ابھی تک کوئی بھی گیر ملکی کو ڈپورٹ نہیں کیا گیا جتنے بھی گیر ملکی اریسٹوں ہوئے ہیں جن کا ایک کامہ ایکسپائر تھا حروب لگا تھا کوئی اور مسئلہ مسائل تھا وہ ابھی تک بھی سعودی عرب کی جیلوں میں دکے کھا رہے ہیں اور جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اوٹ پاس اروے شروع ہوئی ہے آپ جا کر اوٹ پاس کے وزے پر اپنے ملوپ آپ کی جا سکتے ہیں تو اوٹ پاس اروے شروع ہوئی ہے لیکن ابھی تک کسی گیر ملکی کو نہیں بیجا ایک دو گیر ملکیوں کو اگر بیدی ہو تو کیا بات ہے لیکن ہزاروں کی تعداد میں گیر ملکی ہیں تو پاکستانی ایمبیسی کتنے گیر ملکیوں کو پاکستان واپس بیجے گی تو اب ہم بات کرتے ہیں ان گیر ملکیوں کی جو انڈیا بنگلہ دیش نپال یا دوسرے ملک سے ہیں تو اگر آپ اپنے ملوپ واپی جانا چاہتے ہیں یا پھر پاکستانی بھائی بھی اگر اپنے ملوپ واپی جانا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو ایک نمبر شو ہو رہا ہوگا اس نمبر پر آپ کونٹیکٹ کر کر صرف اور صرف تین دن کے اندر اندر آپ نے ملوپ واپی جا سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ اوریجنل کام ہوں گا ہنڈر پرسنٹ اوریجنل طریقے سے مناسہ فیس ہوگی آپ کو آپ کے ملوپ واپس بھی دیا جائے گا ٹھیک ہے باقی یہ جوازات یعنی کہ جدہ ایمبیسی والا حساب نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ کو ڈائریکٹ آپ کے ملوپ واپس بھی دیا جائے گا اگر آپ جدہ ایمبیسی کے ذریعے جاتے ہیں تو وہ آپ کو جیل میں ڈال دیں گے اور پھر اللہ مالکہ کے آپ کتنی دیر جیل میں رہیں گے لیکن اگر آپ سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کر کر آپ نے ملوپ واپی جاتے ہیں تو صرف اور صرف تین دن کے اندر اندر ہنڈر پرسنٹ گورنٹی کے ساتھ آپ کو آپ کے ملوپ واپس بھی دیا جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اچھے لگے تو چین کو لازم سے سبسکرائب کریں ساتھ ایباہ لائکن کون کریں تو ملتنکسی نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ